اسلام علیکم آپ سب کو رمضان القریم بہت بہت مبارک ہو سب کے گھروں میں خیر و برکت ہو آمین آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں سب چٹ پٹا کھانا بہت پسند کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹے کھانوں کی ویڈیوز شیئر کرنے جا رہی ہوں آج بن رہے ہیں آلو چنا چاٹ بہت کھٹی میٹی چاٹ بننے لگی ہے تو اس کے لئے ہم نے لیے ہیں پانچ میڈیم سائز کے آلو اور انہیں ہم نے اوبال لیا ہے اور سب آلووں کو ہم نے کیوب شیپ میں کٹ کر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے تین ٹوماتر لے لیا ہے انہیں بھی ہم نے کٹ لینا ہے اور تین سو پچاس کرام ہم نے سفید چنے لے لیے تھے انہیں ہم نے چار سے پانچ کینٹوں کے لیے نیم گرم پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد جب وہ نرم ہو گئے تھے تو انہیں ہم نے اوبال لیا تھا تو اب وہ بھی ہم نے اس کے ساتھ شامل کر دینے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک پیالی بندگو بھی شامل کریں گے چاٹ میں اس کا کرنچی ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور سبز مرچیں تین ادھر چاپ کر کے وہ بھی شامل کرنی ہے دو پیاز باری کاٹ کے ایڈ کر دیں گے اس کے ساتھ ہم نے تین لیمن لے لیے تھے اور ان کا جوس نکال کے وہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے بہت ہی چاٹ پٹی سی چاٹ بدیں گی تو ساسو گرام دہی کو ہم نے پھینٹ لیا ہے اس میں ہم نے کوئی بھی سپائسز ایڈ نہیں کیے دہی کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تاکہ اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہ ہو تو وہ بھی چاٹ میں اب ہم نے شامل کر دیا ہے اس کے ساتھ سبز دنیا اور پدینے کی چٹنی اور آلو بہارے کی چٹنی ڈال دیں گے اور پھر چاٹ مسالہ شامل کر کے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر دینا ہے میرے موں میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے بہت ہی مزیدار آلو چنا چاٹ بنے گی تو اب ہم اسے سرونگ بال میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اسے مزید ہم نے گارنش کر لینا ہے تو جو دی ہم نے بچا لیا تھا وہ گارنش کے ٹائم پر شامل کر دیں گے اور اس کے اوپر کچھ بلے توڑ کر ٹاپنگ پر رکھ دیں گے اور جو چنا چاٹ بچ گئی تھی وہ بھی ہم نے اس کے اوپر گارنش کے ٹائم پر لگا دینی ہے اور کچھ کٹا ہوا پدینہ بھی اس کے اوپر ہم نے لگا دینا ہے جس سے بہت ہی مزیدار خوشبو آئے گی اور لاسٹ پر ہم نے چاٹ مسالہ سے پرنکل کریں گے اور کچھ پاپڑی جو کہ میں نے خود ہی تیار کی ہے آپ بھی اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی